بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم عظیم مغل بادشاہ اکبر آزم کے دور میں پیش آنے والے ایک اہم تاریخی واقعے پر بات کریں گے یہ واقعہ اکبر کی محبوب کنیز انار کلی کو زندہ دیوار میں چنوائے جانے سے متعلق ہے اکبر کے دور کی دو اہم کتابیں جو مغل ہسٹری کا اہم سورس بھی ہیں منتخب التواریخ مولا عبدالقادر بدعیونی کی اور اکبر نامہ ابو الفضل کا یہ دونوں کتابیں ہی جو ہے وہ انار کلی کے قتل سے متعلقہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو تحریر کرنے کے بارے میں خاموش ہے لیکن لاہور کی تاریخ سے متعلقہ جو کتابیں تحریر کی گئیں ان میں انار کلی کے اس طرح قتل کیے جانے کے بارے میں کچھ اشارے ملتے ہیں فرانسیسی اور برطانوی مختلف سیاہوں نے جب مغل دور میں ہندوستان کا وزٹ کیا جن میں ڈاکٹر برنیر ڈاکٹر برنارڈ یا ہربرٹ صاحب اور تھامس رو وغیرہ شامل ہیں ان لوگوں نے جب اپنے سفرنامے لکھے تو ان میں اس واقعے کا کچھ نہ کچھ ذکر کیا ہربرٹ صاحب نے جو اپنا ایک سفرنامہ لکھا کیونکہ وہ سولہ سو چھبیس میں وہ ہندوستان آیا تھا جب جہانگیر کا دور تھا ہندوستان میں تو اس نے اپنی تاریخ میں وہ جو سفرنامہ اس نے لکھا ہے اس میں اس نے تحریر کیا کہ اکبر کی ایک بہت ہی خوبصورت کنیز تھی جس کا نام انار تھا وہ اپنے حسن کی وجہ سے انار کہلاتی تھی اس کے معاشقے کا جب اکبر کو پتا چلا کہ اس کا معاشقہ اکبر کے بیٹے شہزادہ سلیم کے ساتھ ہے اور سلیم بھی اس کو لائک کرتا ہے وہ بھی اسے محبت کرتا ہے تو اکبر یہ بات برداشت نہ کر سکا اور اس نے اپنے بیٹے جہانگیر کو زدو کوپ کیا اور اسے تمانچے مارے لیکن ہربرٹ بھی اپنے سفرنامے میں اتنا واقعہ بیان کرتا ہے لیکن انار کے ساتھ کیا ہوا اس کو وہ بیان نہیں کرتا دارش کو جو شاہ جہان کا بڑا بیٹا تھا جو اس کا ولی اہد بھی تھا اس نے جو مشہور کتاب لکھی سکینہ تل اولیہ اس میں بھی وہ لاہور میں انار کلی باغ کا ذکر کرتا ہے اس طرح ہم مختلف شواہت سے پتا چلتا ہے کہ انار کلی نام کی کنیز تو ضرور موجود تھی اکبر کے دور میں اور اس کا اصل نام بھی بتایا جاتا ہے کہ نادرہ تھا یا شرف النصہ تھا اور اکبر نے اس جرم میں کہ اس نے شہزادہ سلیم سے محبت کیوں کی اس نے اپنے بیٹے کو تو جیسے اس نے ہربرٹ نے کہا کہ اس کو زدو کوب کیا اور تھپڑ وغیرہ مارے لیکن اس نے جو کنیز تھی اس کو بہت سخت سزا دی اور اسے سزا کے طور پر زندہ ہی دیوار میں چنوائے جانے کا حکم دیا پندرہ سو نینانوے میں یعنی ففٹین نائنٹی نائن میں یہ واقعہ پیش آیا اور جو کنیز تھی انار کلی جو اپنے حسن کی وجہ سے انار کلی کہلاتی تھی نام تو اس کا نادرہ یا شرف النصہ تھا اسے لاہور لائے گیا اور لاہور میں ایک مقام پر اسے زندہ ہی دیوار میں چنوا دیا گیا پھر اس کو جو ہے وہ جب وہ مر گئی دم گھٹنے سے تو پھر اس کی وہاں پہ قبر بنا دی گئی شہزادہ سلیم کو اس بات کا بہت دکھ تھا لیکن وہ اپنے باپ کا صافظہرہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اپنے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تیرہ اکتوبر سولہ سو پانچ میں اکبر کی وفات ہو گئی تو شہزادہ سلیم جو ہے وہ جہانگیر کے نام سے ہندوستان کے تخت پر بیٹھا تو وہ مختلف علاقوں کے جیسے اس نے دورے کیے مختلف شہروں میں گیا تو وہ لاہور بھی آیا یہاں پر آکے اس نے اپنی اس محبوب جو اس کی کنیز تھی انار کلی اس کی قبر پر اس نے حاضری دی اور یہاں پر اس نے انار کلی کی اس قبر پر ایک انتہائی خوبصورت مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ایک انتہائی خوبصورت باغ بھی بنانے کا حکم دیا اور اس کے لئے اس نے زمین وقف کی سرمایہ دیا اور اس نے اس کی قبر پہ جو تعویز بنایا گیا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے نینانوے نام انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کندہ کروائے گئے اور جو کتبہ تھا پیچھے اس کے اوپر اس نے شیخ صادی کا بہت ہی خوبصورت شیعر لکھوایا کہ تا قیامت شکر گویم کرد خائے خیش را اہ گر باز بینم روے یار خیش را اہ گر من باز بینم روے یار خیش را کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ دوبارہ موقع دیں کہ میں اپنے محبوب کو ایک دفعہ پھر دیکھ سکوں تو میں قیامت تک اس کا شکر ادا کرتا رہا ہوں تو یہ شیعر جو ہے وہ فارثی میں شیخ صادی کا یہ جہانگیر کی اپنی محبوب جو تھی انار کلی اس کے ساتھ اس کی عشق اور اس کی محبت کا پتہ دیتا ہے بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ یہ مقبرہ اصل میں جہانگیر کی محبوب ملکہ جو محبوب اس کی بیوی تھی کنیز نہیں تھی انار کلی بلکہ اس کی ایک محبوب بیوی تھی جس کا نام تھا صاحب جمال اس کا ہے یہ مقبرہ یعنی یہ مقبرہ انار کلی کا نہیں ہے بلکہ صاحب جمال کا ہے اور اس کو یہاں پر دفن کیا گیا جب وہ جہانگیر کے ساتھ ہی آئی لاہور وہاں ففات پا گئی تو اس پہ یہ مقبرہ اس کا بنایا گیا یہ انار کلی کا نہیں ہے لیکن مورخین بہت سارے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ انار کلی کا ہی مقبرہ ہے اسی وجہ سے یہ انار کلی کا مقبرہ ہی مشہور چلا آتا ہے جہانگیر کے بعد جب دیگر مغل حکمرانوں کے دور میں اس باغ کی خوبصورتی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی لیکن سکھوں کا جب پنجاب پہ حکومت کا دور آیا مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تو اس دور میں جو یہ انار کلی کا مقبرہ اور یہ پورا جو باغ تھا انار کلی باغ اس کو جو ہے وہ فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا جہانگیر اس کا رنجیت سنگھ کا جو فرانسیسی ایک جنرل تھا ونتورہ اس کی بیوی جو ہے وہ بہت عرصہ تک اس انار کلی کے مقبرے کے اندر ہی جو ہے وہ رہائش پذیر رہی اور ونتورہ کے پاس کے اندر بھی جو ہے چار پلٹن تھیں فوج کی وہ ان کے ساتھ جو اسی باغ میں رہا کرتا تھا تو اس کے علاوہ جاہے اس نے رنجیت سنگھ نے جب اپنے بیٹے کھڑک سنگھ کی ولی اہدی کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت یہاں پہ تقریب جب منقد کروائی تقریباً اٹھارہ سو سولہ کی یہ بات ہے تو وہ اس کے لیے بھی جو مقام پسند کیا گیا پورے لاہور میں سے وہ یہی انار کلی کا باغ تھا تو یہ انار کلی مقبرے کے ساتھ انار کلی باغ کے اندر یہ کھڑک سنگھ جو ہے اس کی ولی اہدی کی تقریب منقد ہوئی اور پورے پنجاب سے اور اردگرد کے علاقوں سے انتہائی روحوسہ اور امیر لوگ جو ہے یہاں پر آئے تو اس کے بعد سے جو ہے وہ اس مقبرے کے ساتھ بڑا جو ہے ظلم کیا گیا اس کی جو ہے سنگھ مرمر کی جو سلیں تھیں وہ اکھار لے گئیں سفیل سنگھ مرمر کا پتھر یہاں سے اکھار لیا گیا اس کو جو ہے وہ اس کا جو انار کلی باغ تھا اس کو استبل بنا دیا اور اس کو بہت زیادہ تواہی ابرباد نہیں ہوئی لیکن جب انگریزوں کا بعد میں دور آیا تو انہوں نے کوشش کی اس باغ کو بحال کرنے کی اس کے حسن کو لیکن انار کلی کا جو مقبرہ تھا اس کو چرچ میں بدل دیا ایٹین ففٹی ون سے پھر یہ چرچ بن گیا پروٹیسٹنٹ چرچ بن گیا اور تقریباً اٹھارہ سو چوراسی کے بعد تک یہ چرچ ہی رہا اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کو چرچ سے ختم کر دیا گیا اور چرچ یہاں سے ختم کر دیا گیا اور اس کو مقبرے کے طور پر بحال کیا گیا لیکن یہاں پہ پھر مختلف محکمہ جات جو ہے وہ قائم ہو گئے انیس سو تئیس میں یہاں پہ جو ہے وہ ایک آرکائف جو ہے وہ بنا دیا گیا جس میں مختلف قیمتی دستاویزات اور بہت قیمتی جو ہے وہ نوادرات یہاں پر رکھے گئے انیس سو تئیس سے لے کے پھر یہ اب تک اسی طرح اسی حالت میں ہے اس میں مختلف دفاتر بھی قائم رہے اور پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ پنجاب آرکائف جو ہے وہ دپارٹمنٹ اب تک جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس میں بہت ہی قیمتی نوادرات دستاویزات جو ہے وہ پڑی ہیں جو پنجاب اور ہندوستان کی تاریخ سے جو ہے وہ متلکہ ہے تو آج کی ہم نے اس گفتگو میں جو ہے وہ انارکلی کے حوالے سے بات کی کہ انارکلی کیا واقعتاً اس کا وجود تھا یا محض افسانہ تھا لیکن تاریخ کی کچھ کتابوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انارکلی واقعتاً جو ہے وہ کنیز تھی اور اس کے ساتھ کوئی قتل کرنے کے حوالے سے کوئی ظالمانہ پالیسی ضرور اختیار کی گئی لیکن زندہ دیوار میں چنوائے جانے کے حوالے سے تاریخ خاموش ہے لیکن یہ بات جو ہے تاریخ سے ثابت ہے کہ انارکلی تھی اور اس کو قتل کیا گیا تھا اور پھر جہانگیر نے جو ہے وہ لاہور آ کر وہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک آریشان مقبرہ تعمیر کروایا تو امید ہے آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس دیجئے بہت شکریہ